ناظرین میرے چینل حسینہ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کرنا حرکت نہ بھولیں اور سائب میں بیل آئٹنس بناوائے اس پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں اللہ پاک کی رحمتوں سے آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو رزق حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی ایک ایسی دعا بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کی رزق میں بے حد برکت ہو جائے گی اور ناظرین سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اور وہ دل کے ساتھ کرتے ہیں یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے جو وظیفہ آپ کرتے ہیں اس کی برکتوں سے آپ کے گھر میں ویسے ہی خوشحالی آ جاتی ہے کیونکہ اللہ کا کوئی بھی نام اگر آپ اپنے ذکر میں شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے گھر میں جو ہے وہ خوشحالی ضرور آتی ہے تو ناظرین اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ پانچ ٹائم کا پہلے تو نمازی ہونا ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم فرض ادا نہیں کریں گے تو ہم یہ جو دوسرے ہیں یہ تو نفل ہیں ایک طریقے سے نفلی عبادت ہے اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں یہ کیا ہے نفلی عبادت ہے لیکن جب تک فرض پورا نہیں کرتے تو آپ کی نفلی عبادت جو ہے وہ قبول ہرگز نہیں ہوتی ہے اور اس میں کوئی اثر بھی نہیں ہوتا جو انسان پانچ ٹائم کا نمازی ہوگا اس میں یہ اثر ضرور ہوگا کہ وہ جو چاہے پڑھے اللہ تعالی اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتے ہیں اس کا وظیفہ جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کو ہے روزی اور رزق میں برکت کرنے والی یہ دعا بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے رزق میں بہت برکت ہوگی حضرت ابن عبادت رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شک استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالی اسے ہر گم سے نجات عطا فرما دے گا ہر تنگی سے اسے نکال دے گا اور اسے اسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا دن میں کم از کم سو مرتبہ یہ استغفار پابندی سے پڑھ لیا کریں تو ناظرین یہ استغفار اللہ آپ دل سے پڑھیں اور سو بار پڑھیں انشاءاللہ وآلہ وسلم اصطفار میں تو اللہ تعالی نے بہت زیادہ فائدے رکھیں کیونکہ جب ہم اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ کو دھو دیتا ہے اور جب گناہ دل جاتے ہیں بہت سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری دعاوں کو قبول نہیں ہو لی دیتے ہم چاہے کتنی بھی دعائیں کر لیں لیکن ہمارے گناہ جو ہے نا ان کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو دی تو استغفار کی وجہ سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں اس طرح سے ہماری عبادتیں ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ وآلہ تو آپ لوگ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میں بھی آپ کے لئے دعا کرتی رہوں گی اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جانے سے پہلے صرف اتنے ہی کھوں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے تاکہ مجھے دیلی کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے تینکیو اللہ حافظ جزا کرنا